بسم اللہ الرحمن الرحیم دیش ہے چلے آئیے ہم اپنی دیش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تربوز کے چھلکے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ تربوز سے میں بہت ساری ریسپی بناؤں گی تو یہ میری سیکنڈ ریسپی ہے یہاں پہ میں نے تربوز کے چھلکے لیا ہے اور اس کے جو ہے نا گرین والا پرٹس وہ اتار دیا ہے اب یہ کچھے والا حصہ جو ہے نا ہم نے لینا ہے اور اس کے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیسز کر لینا ہے اور اس کو نا اسی طرح میں سارے پیسز کر لوں گی تو آپ لوگ اس کے پیسز چھوٹے چھوٹے کیجئے گا تاکہ بعد میں ہمیں آسانی ہو آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو قدوکش بھی کر سکتے ہیں قدوکش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اور گرائنڈ کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے تو ہم اس کو جو ہے نا شروع میں ہی گرائنڈ کر لیں گے پکنے کے بعد پھر میش کرنے پڑیں گے تو میش کے وہ جو ہے نا اس پر ٹائم لگ جائے تو ہم ایسا کریں گے ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے اچھے سے کر کے تو اس کا پیسٹ ہم نے بنا لینا ہے تو اسی طرح جو ہے نا سارے ہی میں کٹ کر لوں گی اب ان کو اچھے سے پانی سے ہم نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد جو ہے نا میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی پیسٹ بنا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیسٹ بنا لیا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کرتی گئی ہوں تو یہ بہت اچھا سا سموتھ سا جو ہے نا ہمارا پیسٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نے اکڑائی لیا اس میں اب یہ سارا پیسٹ میں ڈال دوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے اور اس کا کلر جو ہے تو ہم نے کلر چینج ہونے تک پکانا ہے تقریباً اس کو پکنے میں ادھا گھنٹا لگتا ہے کہ ہم نے اس کو لو فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور وقفے وقفے سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے تو یہ تھے کہ اس کا جو ہے نا ہلکا سا کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے لیکن ابھی اس کو ہم مزید اور پکائیں گے تو اس کو تقریبا پورا آدھا گھنٹہ لگا تھا پکنے میں اتنے یہ جتنے آرام سے آپ لوگ اس ریسپی کے بنائیں گے اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی اور کھانے میں لا جواب یہ حلوہ لگے گا یہ حلوہ کھا کر آپ جو ہے سوجی کا حلوہ کھانا بھول جائیں گے اتنا مزے کا تھا پھر نے آدھے گھنٹے بعد پکانے کے بعد اس کا پانی بھی اچھے سے خوشک کر لیا تھا اب اس میں میں چینی ایڈ کر دوں گی تقریبا ایک کم تھا تو چینی کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں جتنے آپ کو پسند ہو آپ اسی حساب سے یہ چینی ایڈ کر لیں اور اب اس کو ہم نے اس چینی کے اندر اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ یہ چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس کے اندر پک جائے تو اب چینی میری مکس ہو گئی تھی اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا تھا اب میں نے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ گھی کا ایڈ کر دیا اس میں گھی تھوڑا سا زیادہ جائے گا میرے پاس جو تھا دیسی گھی نہیں تھا اس لیے میں نے دوسرا ڈالٹا گھی استعمال کیا آپ چاہو تو اس میں دیسی گھی کا بھی یوز کر سکتے ہو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے اب یہ ڈرائی فروٹ لیے تھے میں نے بادام کاجو پستا اور کشمش اور ناریل ان کو جو ہے نا میں نے دو چمچ گھی کے ڈھال کے اس کو روست کر لیا تھا ڈرائی فروٹ کو تو اب وہ روست کی ہوئے ڈرائی فروٹ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور ان کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے کوک کر لوں گی جب تک کہ یہ ہلوہ جو ہے ہمارا گھی جو ہے وہ چھوڑ نہیں دیتا تو ہم تب تک اس کو اچھے سے پکا لیں گے تو جیسے ہی گھی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈی شاؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں مزے دار ہلوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے جو کہ میں نے تربوس سے بنایا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا لائک کومنٹ ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کر دے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ